موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اور یہی ہم چاہتے ہیں اس لیے آپ سب کے لیے آپ کا پروگرام او پی ٹی لے کر حاضر ہوئے ہیں تھوڑا سا میں اس پروگرام کے فارمیٹ کے بارے میں بتا دوں کیونکہ یہ ایک نیا پروگرام ہے اس میں روزانہ ایک سپیشلسٹ آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات یعنی آپ کے صحت سے ریلیٹڈ سوالات کے جواب ہم آپ کو اسی وقت جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں ہم آپ کو اس کے جوابات دیتے ہیں میں اپنا تعرف کراتی چلوں میرا نام ڈاکٹر فریدہ امین ہے اور میں ایک فیملی فیزشن ہوں میرا تعلق فیملی میڈیسن کی فیلڈ سے ہے فیملی میڈیسن ایک ایسی فیلڈ ہوتی ہے جس میں ڈاکٹرز جو ہے وہ پانچ سال ایم بی بی ایس کرنے کے بعد دوسرے سپیشلسٹ کی طرح اور بھی چار سال ٹریننگ لیتے ہیں اور اس کے بعد دگری لے کر ایک ٹرینڈ فیملی فیزشن کی دگری حاصل کرتے ہیں یہ ڈاکٹرز عام طور پر آپ کے اسی فیصد مسائل کا حل آپ کو بتا سکتے ہیں اور باقی جو بیس فیصد مسائل ہیں اس کے لیے جو اپروپریئیٹ سپیشلسٹ ہے اس کی طرف آپ کو ریفر کر سکتے ہیں آپ ہمیں اس وقت کال کر سکتے ہیں لائیو نمبر سے ہمارے 021-3530-5778 میں ریپیٹ کر رہے ہوں 021-3530-5778 اور 021-3530-5779 پر آج کا ہمارا ٹاپک ایک بہت ہی کامن ٹاپک ہے یہ عام طور پر گھر میں ایک آت افراد کو آف این آن یہ پرابلم پیش آتا رہتا ہے اور ہم دو چار دن کی بات ہو تو تو ٹھیک ہے لیکن اگر بہت زیادہ عرصے تک چلنے لگے تو یہ بہت تکلیف دیتا ہے اور وہ ہے عام خانسی سوکھی خانسی بھی ہوتی ہے اور بلغم یعنی فلم کے ساتھ بھی خانسی ہوتی ہے دونوں ہی خانسی ہوتی ہے اگر بہت زیادہ تو ہم پبلک میں بھی امبارس ہو جاتے ہیں کبھی کہیں باہر جاتے ہیں بات کرتے کرتے خانسی شروع ہو جاتی ہے اور اگدم سے ایک ایسا اپیسوٹ خانسی کا شروع ہوتا ہے جو کہ سٹاپ ہی نہیں ہوتا اور پھر لوگ مزاقن کہتے ہیں آپ سے کہ بھئی ٹی بی کی بماری تو نہیں ہوگی اتنا خاص کیوں رہے ہو آج تو اسی خانسی کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس کی کیا کیا ریزنز ہوتی ہیں تو ٹی بی تو ہم فوری طور پر ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے کہ خانسی ہوتی ہے تو ٹی بی ہو سکتا ہے لیکن ایسے بہت سارے ریزنز ہیں جو کہ بہت عام اور بہت ایزیلی حل ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا خیال نہیں آتا کہ یہ خانسی شاید ان مسائل کی وجہ سے بھی ہو میں تھوڑے سے آپ کو ان مسائل کے بارے میں بتاؤں کہ خانسی کی بہت کومن ریزنز میں سے ایک ریزن وہ بھی ہے جو ہم نے لاسٹ اپنے پروگرام میں ڈسکس کی تھی اور وہ ہے ایلرژیز یعنی کہ گلے کی ناک کی ایلرژیز جس میں کہ بلغم جو ہے وہ ناک کے ذریعے حلق کے ذریعے نیچے گرتا ہے اور یہ بلغم آپ کے تھروٹ کو یعنی کہ آپ کے حلق کو ایڈیٹیٹ کر دیتا ہے تنگ کرتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ سوگی خانسی ہوتی ہے اور ایک دفعہ یہ خانسی کا اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو وہ بڑی مشکل سے تھمتا ہے یہ بہت کومن ریزن ہے اور ایلرژیز کا جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اس کو کنٹرول کرنا ممکن ہوتا ہے دوسرا ریزن جو خانسی کا ہوتا ہے وہ بھی بہت کومن ریزن ہے ایسیڈیٹی کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا اور بہت دفعہ ہمارے خاص طور پر جو بڑے بوڑے ہوتے ہیں ایسیڈیٹی کی کمپلین کرتے رہتے ہیں لیکن ینگ لوگ بھی آج کل اتنا فاس فوڈ ہم لیتے ہیں کہ ایسیڈیٹی کے پرابلمز ہمیں رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی خانسی ہوتی ہے اور بھی ریزنز کی ہم بات کریں گے لیکن اس وقت ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا بتا رہے ہیں خانسی ایک ایسا عمل ہے جو سانس کی نالی میں کسی بھی ایریٹن کے جانے سے ہوتا ہے خانسی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں عام طور پر خانسی کو دو طرح کی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے ایکیوٹ اور کرونک خانسی کے شدید ہونے اور کئی دوسری علامات کے ظاہر ہونے پر جیسے کہ بخار یا سینے میں تکلیف ڈاکٹر سے باقاعدہ معاینہ کروانا ضروری ہوتا ہے بالکل ٹھیک اگر خانسی کا ڈیوریشن یعنی کہ بہت عرصے تک آپ کو خانسی رہ رہی ہے خاص طور پر اگر خانسی چار ہفتے یا آٹھ ہفتے تک رہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا دیفنیٹلی لازمی ہے میں پھر سے آپ کو تھوڑا سا انٹرڈکشن دیتی چلوں ہمارے نمبرز بتا دوں ہم اس وقت لائیو ہیں زیاودین یونیورسٹی FM 98.2 ریڈیو پر بھی اور آپ ہمیں ہلتھ ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 021-3530-5778 اور 021-3530-5779 ہمارے ساتھ ایک کالر ہے سنتے ہیں کہ کالر کو کیا پرابلم ہے اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اوکے کالڈ راپ ہو گئی ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کیا causes ہوتے ہیں خانسی کے اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو حلق کی allergies ایک common cause ہے اور دوسرا common cause ہے acidity کا ہونا اور acidity کا control بھی ممکن ہے جو کہ میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتاؤں گی جس سے ہم acidity کو control کر سکتے ہیں اس کے علاوہ allergies بہت زیادہ ہوں asthma بھی ہوتا ہے دمے کی بیماری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے continuous خانسی ہوتی ہے ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ سنتے ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ میں احسن ہوں کراچی سے بات کر رہا ہوں جی بتائیے احسن کیا کہنا چاہتے ہیں میرے میری عمر ہے اٹھائیس سال میرے کو پہلے ہلکی ہوتی رہی ہے لیکن اب بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ساتھ میں بلغم بھی آ رہی ہے بلغم میں میں نے دیکھا تھوڑا بس خون آنے لگا ہے اچھا اور یہ کب سے آپ کو خون آ رہا ہے بلغم میں بلغم سے مجھے ایک ہفتہ ہو گئے اور خانسی کب سے ہو رہی ہے خانسی جو ہو رہی ہے مجھے تقریباً پندہ دن ہو گئے ہیں جو بھاری خانسی ہو رہی ہے بہت زیادہ خون آتا ہے یا آپ سٹریکنگ جیسے تھوڑا ہلکا ہلکا سا آپ محسوس کرتے ہیں خون آ رہا ہے تھوڑا ہلکا ہلکا ہی اتنا زیادہ نہیں ہے اور اس طرح آپ کا پچھلے ایک مہینے میں کوئی وزن میں کمی آئی ہے آپ کی نہیں میڈم وزن میں تو کوئی کمی نہیں آئی میری یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا ہلکا پر محسوس ہو رہا ہے کوئی بخار بخار کی کیفیت ہے بخار نہیں مجھے بخار نہیں زکام رہتا ہے میرے کو اچھا زکام آپ کو رہتا ہے ایسر آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں یا ریڈیو پر سن رہے ہیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر ہی رہیے گا ہم آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ لائف دیتے ہیں تینکیو سو مچ ایسر نے ایک بہت ہی امپورٹن مسئلے کی طرف ہائلائٹ کیا ہے دیکھیں اگر خاسی ہوتی ہے نا اور یہ خاسی کا دیوریشن شارٹ بھی ہو لیکن اگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ علام سائنز ہوتے ہیں جس میں فوراں گھنٹیاں بجنی چاہیے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی سخت ضرورت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ خون کہیں سے بھی خون آنا چاہے وہ خانسی میں آ رہا ہو چاہے وہ الٹی میں آئے یا چاہے وہ پخانے میں آئے پشاب میں آئے کسی بھی جگہ سے اگر خون آتا ہے آپ کو تو وہ ڈیفینٹلی ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا معاینہ ضرور کرانا چاہیے کیونکہ کہیں سے بھی خون کا آنا یقینا نارمل نہیں ہو سکتا تو اس میں جو ہے وہ جو احسن صاحب بتا رہے تھے کہ ایک وزن کی کمی بھی ان کو تھوڑی محسوس ہو رہی ہے پھر بلغم بھی جو ہے اس کے ساتھ خون بھی آ رہا ہے تو اس میں کوئی انفیکشن پھے پرے کے کوئی انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جس میں آبیسلی ٹی بی شامل ہے لیکن کیونکہ ڈیوریشن شاٹ ہے پندرہ دن کی صرف ہسٹری ہے تو ہم ڈیفینٹلی نہیں کہہ سکتے لیکن احسن صاحب آپ پلیز جل سے جلد کسی ڈاکٹر کے پاس اپنا جا کے معاینہ ضرور کروائیں کیونکہ آپ کا پراببلی ایکسری ہونے کی ضرورت ہے جس میں ہمیں پتا چل سکے گا کہ کیا پرابلم ہے ہم پھر سے تھوڑا سا اپنے کاؤزز کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے ایلرڈی کے بارے میں بات کی تھی ہم نے جو ہے وہ ایک اور بات کی تھی کہ دمے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ دمے کی بیماری ہو سکتی ہے بہت دفعہ جب ایلرڈیز ہوتی ہیں گلے کی ایلرڈی ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ہمیں انٹی ایلرڈکس دیتے ہیں دوائیں دیتے ہیں دوائوں سے نہیں بہتر آتا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ انہیلر کا استعمال کریں یا پمپ جس کو ہم آپ زبان میں کہتے ہیں کہ پمپ کا استعمال کریں اور لوگ عام طور پر پمپ سے بہت ڈرتے ہیں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پمپ کی عادت ہو جائے گی یہ ایسا نہ ہو کہ پمپ ہم ایک دفعہ لینا شروع کریں تو اس کی عادت ہی نہ چھوٹے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو پرابلم ہوتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو پیپروں کی نالیا ہوتی ہیں وہ سکر جاتی ہیں کبھی کبھی وہ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں اور جب تک کہ انہیلرز کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا تو وہ خانسی جو ہے وہ آپ کو تنگ کرتی رہتی ہے اس حد تک کہ آپ کو یہی آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ ٹیسٹ کراتے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور پھر فائنلی وہ انہیلر سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو انہیلر سے بہت زیادہ نہ ڈریں کیونکہ بہت ساری دوائیں جو ہم انہیلر کے بدلے میں لیتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں موں کے ذریعے کھاتے ہیں اس کے زیادہ سائیڈ افیکس ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پورے جسم میں جاتی ہیں جب وہ پیٹ میں جاتی ہیں گولیاں تو وہ خون کے ذریعے جو ہے وہ پورے جسم میں روٹیٹ کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو دوسرے سائیڈ افیکس ہو سکتے ہیں جبکہ انہیلر جو ہے جب ہم پمپ کا استعمال دیتے ہیں اور ڈاکٹر کے کہنے پر ضروری ہے یہی بات یاد رکھیں کہ آپ خود نہیں استعمال کریں لیکن وہ پھپڑے میں جب جاتا ہے انہیلر تو یقیناً اس کی باڈی میں دسٹریبیوشن پورے جسم میں سائیڈ افیکس اس کے کمپیرٹیو لی گولیوں سے زیادہ کم ہوتے ہیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کون ہے اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ جی والیکم اسلام میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے خان سے تو ویسے تو نہیں ہوتی ہے ہلکی پھول کسی ہوتی ہے دن کو لیکن اتنی شدید ہوتی ہے بہت زیادہ یعنی دس پندرہ من متواتر ہوتی ہے مجھے اپنا نام پلیز بتائیں گے جی میرا نام فاطمہ ہے میں کراچی سے بات کر رہی ہوں جی فاطمہ آپ کی ایج بتائیں گے جی میری ایج ہے تیلٹی ٹو اور آپ کہتے ہیں خانسی کب سے ہو رہی ہے آپ کو یہ بیشے تو مجھے یعنی ریگولر نہیں ہوتی بہت زیادہ جیسے میں نورمل ہوتی ہوں لیکن یہ ٹائم ہوتی ہے تو بہت شدید ہوتی ہے اوکے اور پھر اس کے ساتھ شدید ہوتی ہے اتنی کہ یعنی کہ دس پندرہ منت لے جاتی ہے اور اس کے بعد فانس پھول بلکل فانس پھول جاتا ہے بلغم آتا ہے اس میں بلغم تو وہ تو ہر ٹائم ہی آتا ہے لیکن جب خانسی کسی ٹائم ہوتی ہے اور یہ کافی ٹائم سے چل رہی ہے آپ بتا رہے ہیں جی وہ تو کافی ٹائم سے چل رہی ہے لیکن یہ بہت زیادہ ایک ہی ٹائم میں ہوتی ہے یہ آپ ہونا شروع ہے یعنی کہ دس پندرہ دن ہو گئے ہیں اچھا اس میں آپ کا کوئی وزن کم ہوا یا بخار ہوا نہیں میڈم وزن تو میرا کم نہیں ہوا بلکہ وزن تو زیادہ ہی ہو گیا لیکن خانسی کا یہ مطلب ہے کہ جب کسی کے سامنے شروع ہو جاتی ہے تو پھر بہت ایک پرابلم ہوتی ہے اوکے فاطمہ آپ نے کوئی ایکسٹری کر آیا ہے یا کوئی ٹیسٹ کر آئے ہیں اس کے لیے اب تک نہیں دی خانسی کا سیرم میں ریگلر لیتی ہوں اس کے علاوہ تو میں نے کچھ بھی نہیں کرایا ٹھیک فاطمہ آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھ رہی ہے جی بالکل میں آپ کو دیکھ رہی ہوں جی فاطمہ آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا ہم کال رکھ رہے ہیں آپ کا جواب دیتے ہیں فاطمہ فاطمہ کا جواب دینے سے پہلے ایک اور کال لے لیتے ہیں دونوں کالرس کے ساتھ ہی جواب دیتے ہیں اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم کوئی بچے ہیں شاید ہمارے ساتھ کون ہے ہیلو ہیلو جی آپ کا نام بتائیں گے پلیز میں رزوانہ بات کر رہی ہوں جی آئی خان سے جی رزوانہ بتائیے کیا مسئلے سے آپ نے کال کیا ہے جی میں ایج فورٹین ہے اور مجھے بلغم گلے میں ہوتا ہے اچھا فورٹین یئرز کی ہیں آپ اور آپ کو گلے میں بلغم یعنی آپ کے حلق سے بلغم گرتا ہے نہیں وہ ہوتا ہے کیا نکلتا نہیں ہے باہر اور آواز بھی اچھ موٹی موٹی ہوتی ہے اچھا مجھے بتائیے کوئی خانسی ہے آپ کو ساتھ میں نہیں اسی خانس نہیں خانسی نہیں ہے اچھا ناک بند رہتی ہے آپ کی ہاں اسے ناک سے پرابلم ہوتا ہے اوکے ناک بھی یعنی آپ کی بلغت رہتی ہے اس کے ساتھ کوئی سر میں درد ہوتا ہے آپ کو ہاں اسے تھوڑی سی ہوتا ہے سر میں درد اچھا یہ بتائیے صبح اٹھتی ہیں تو کوئی چھینکیں آتی ہیں آپ کو نہیں صبح اٹھتے وقت تو نہیں آتی اچھا ویسے کیا آتی ہیں اگر آپ ڈسٹ میں چلی جائے بہت زیادہ اگر مٹی لگ جائے تو آپ کو کیا چھینکے یا کھانسی یا کوئی نزلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے آہاں اگر تھوڑی بہت دسٹ ہو تو تھوڑا سا دیسٹرمنٹ ہوتی ہے مجھے اوکے رائٹ رزوانہ نام بتایا نا آپ نے جی رزوانہ پلیز ہم آئے ساتھ رہیے گا ہم آپ کو آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ہمیں یس ٹی وی پہ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہم آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد آکے فاطمہ اور رزوانہ دونوں کے سوالوں کا جواب دیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا